دوستو آج ہم آئے ہیں اپنے بکڑوں کے لئے گاس لینے ثمت بھئی تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے تو جوید بھئی اور میں آیاں گھاس میں جلدی یہاں سے گھاس لے یہاں پر تو مرے گلسے لائٹ ہی نہیں ہے کیسے لائٹ نہیں ہے یہ گھاس گھلا نہیں ہے پھر کیا کہنا یار ثابت لے کے جانا پڑے گا ثابت لے جاتے ہیں تو ثابت ہی لیتے ہیں لیکن یہ گھاس دیکھ یہ گھاس ان کو پسند بھی بہت آئے گا جوید ہم نے یہاں سے گھاس لے لیا اب ہم جا رہے ہیں اپنے زو اور اپنے ساپ بیٹس کو کلائیں گے یہ تو یہاں ہی کھانے لگ گیا ان کو اپنی جگہ پر دو ہے تاردن بھی گھاس کھانے آگیا تاردن وہ اشرارتی ہار چیز کھاتا ماشاءاللہ چلو 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 بندن میں جلدی جلدی دے یہ گھاس اس پر تھوڑا سا اٹھا کے ریبٹس کے بچوں کو دیتے ہیں چلو 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 یہی رکھ دو آ جائیں گے ہاں رکھ دو رکھ دو ہاں دو کو پھلا پھلا آکے رکھو ادھر ادھر بھی رکھ دو اور جو بھی سب بھی در کھانے آگئے ہیں دیکھو 3 ڈیڑھ کشمیش ہیرہ یہ جگہ ایسے بیسٹ ہے مہاد لیکن جب گارڈن بن جائے گا کسی کو بھی نہیں دینا سا ہوگی اپنی جگہ پھر تو بند ہر کسی کے اپنے گھر ہوں گے اپنے گھر میں کھانا کھاؤ گے بس کچھ ٹائم آپ کے لیے کوکم ہو کشمیش اور شیرہ بھائی جو بھائی دیکھو ہمارا مور اپنے گھر میں گیا یار اس کے گھر ہے ہاں یہ یہ نہیں ہے دروازہ لگا ہوئے میں سمجھے یہی گھر ہے تو ویسے لگا آج جاتا ہے وہ نکل بھی گیا اس کو پتا چل گئے کہ میرا گھر نہیں ہے مہاد میں مجھے لگتا ہے چاہتا ہے کہ میرا گھر جلدی بنا ہوئی وہ اپنے ہی در خود بنا رہا ہے وہ کہتے ہیں میرے دوست پی لے کیلہ ہوتا ہے اس کے لئے سمجھ بھائی کو کہیں کہ جلدی جلدی دوست پی لے کے یار جاوید بھائی موٹر چلا ہو ہم اپنے پول کو ساپ بھی کریں اور اس کے اندر پانی میں ٹالیں کیونکہ آج موسم بہت ہی زیادہ گرم ہے دوستو بہت ہی زیادہ آج گرمی ہے پڑی ہم اپنے پول کے پانی بھی بھڑیں گے اور ان کو نہلائیں گے اور پورا پانی لگا ہم میرے خیل سے لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے ہاں مہدر میرے مائن میں ایک آئیڈیا ہے کس چیز کا آئیڈیا ہے دیکھ لے کریں گا سی ہاں میں کیوں نہیں کروں گا پھر بتا تو کام ٹھیک پتہ نہیں دوستو جوید بھائی کہ کہہ رہے ہیں میرے مائن میں آئیڈیا ہے میں نے کہہ کرنا ہے جوید بھائی کیا آئیڈیا ہے آپ کے مائن میں آپ کرو گے میں کروں گا بتاؤ تو سی بہت دل اور میکس نہیں ہے ہاں خائب کر دیتے ہوں سے یار جوید بھائی ویسے ہی لائٹ بھی نہیں ہے کامرہ میں دیکھ بھی نہیں سکتے یار جوید پہلے بھی آپ کو پنیشمنٹ ملنی ہے اوپر سے آپ اور عذاب ڈال دو اپنے اوپر پہلے میں نے آپ کی منزی اب تو میری امان ہو مات کیسے کر رہے ہیں اگر پنیشمنٹ اور مل جائیں گے پھر مجھے نہ کہنا خیر ہے میں کروں گا اور میں بیچ میں نہ ہوں میری تینس میں ہوں آپ کو پتہ ساؤں دے کسی پنیشمنٹ دیتے ہیں پتہ اوپر سے ڈٹکا دیتے ہیں اوپر سے ڈٹکا دیتے ہیں دوستو دو تین دن ہو گئے میں اپنے راجہ اور رانی سے ملنے ہی نہیں آئے تو آج میں دوبارہ ملنے آیا ہوں اپنے راجہ اور رانی سے دیکھتا ہوں یہ میرے پاس آتی ہیں آجاو ہاں کیا ہو کاربائی کیا ہاں ان کے بھی دیکھا ہے دعا ہوں کیا نہیں ہے دیکھنے تو دو مجھے تو دیکھنے دو آپ جوڑ بھی بولتے ہو کچھ بھی نہیں ہے دوستو کافی عرص ہو گئے نہ انڈے دیاں نہ بچے ہیں چلو باہر تو نکالا ان کو نہیں نہیں دیکھو دوستو ہمارے پاس آ رہے بھی نہیں ہے پتہ نہیں چلو چھوڑ یہ ہی رہے جوید بھی ہمارے پیجن بچارے سوبہ سے یہ ہی کہد ہیں باہر نکالا ہی سوچھ رہا ہوں لیکن ماہد ہے ہاں کیوں سے یہ کر رہے ہیں سمجھ آ چاہے گا ہاں جوید میں تو فول ڈیڈی ہوں تو مجھے یہ بتا کے کرنا کیا ہے ہاں بتا رہا ہوں میکس اور بادل کو خائد کر دینا ہے بس ٹھیک نہیں ہی تاتھیا مارکیٹ میں جا کے بیچتے لیاں کوئی دماغ میں ترائیڈیا ہی نہیں ہے تو پرائند کر رہا ہے چلو برا کچھ نہ کچھ پہلے باہر نکالا نہیں ٹائمز ہو جائے گا نہیں نہیں نکال دروازہ کھلا چھوڑ دے خود آ جائیں گا جوید بھئی اگر فس گئے نہ آپ راؤ گا نہ میں راؤں گا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ میں ہوں نہیں میں منح لوں گا سمجھ کو تکیو ٹھیک تو آج بس میرے ساتھ دوستو آپ نے دیکھنے سمجھ کیا کرتے ہیں بھئی پیا большое یہ ہے بھائی نے مروانا ہے یار نہیں نہیں کچھ ہوتا آپ چلو بس بادل چلو 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 مرسا چلا میکس بھی جا رہا ہے چلو 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 جانے کا جلدی چلو یار دیکھو دوستو کیسے بھاگ رہے میں اس کے کام دیکھو یار میکس رانگ سے اس تو ہمیں میکس بہت تیز ہے تنگ کر رہا ہے کبھی کافی آگے چلو جاتا اور کبھی چلتا بھی نہیں ہے اس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے میکس نے سخواد بھائی جلدی چلو جلدی یہ جویل لے کے جارہا ہے کچھ تو ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے مجھے بھائی رہے ہیں سمد بھائی تو جا رہے ہیں لیکن ہمارا پلان چوپٹ ہو گیا جواید اب نہیں بچوں گا نہ میں نہ تو بیٹا میں نہیں بچوں گا جواید تو نے مجھے بھی پھنسایا سمد بھائی آپ نے ریزت رکھ لے آپ کہنا ہم گھمانے لے گئے سمد بھائی کو میں نے تو نہیں میں جوٹ نہیں بول سکتا میں نے سمد کو صحیح بات کرنا ہے میں پیزے کھلا ہوں گا آپ کو سخبہ کھڑا ہی کھلا ہوں نہیں نہیں مات بھائی ایسا ہی ہمیں مار پلانے والا اس ہی نے کیا ہے سمد بھائی سارا گیم اب آپ خراب کر رہے ہیں جواید بھائی جواید بھائی چلی دوستو سمد بھائی یہ بھی سوچیں گے کہ آج تک یہ کبھی لے کے گئے بھی نہیں ہے نہ گھوڑے کو لے کے گئے نہ میکس کو تو آج سمد بھائی پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ میں تو نہیں جانتا میں نے جواید کو بولا تھا ایسا نہ کرو ہاں میں بھائی جواید بھائی جواید بھائی جواید گھمانے لے کے جا رہے ہیں اسلام علیکم دوستو تو کسی ہے اب تو آج دوستو گھر میں کام تھا میں تھوڑا سا لیٹا ہوں اور جیسے ہی زو میں آئے جاید مہد اور سخوات بھائی وہاں پہ نہ ہمارا میکس اور بادل پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے تھے مجھے کوئی ایڈیا نہیں ہے کیا ہوا ہے ویسے گھمانے لے کے جا رہے ہیں اس کی چارٹ کیوں ہو رہی ہے مہد کیا ہوا ہے اس کے کہنے پہ گھمانے جا رہے تھے بھائی کوئی بھی سچ نہیں بتا رہا تو میں سخوات سے پوچھتا ہوں یہ دونوں تو نہیں بتائیں گے سخوات بھائی کیا ہوا ہے سحمد بھائی میں سون رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ سحمد بھائی کے ساتھ پرینک کرتے ہیں یہ دونوں کو یہاں سے لے کر جاتے ہیں پرینک کرتے ہیں ہاں یہاں سے میں یہی سون رہا تھا پھر اس نے مجھے ساتھ میں ملایا کہ یہ لے کر جاتے ہیں آپ نے یہ مانا ہے آپ ان کے ساتھ مل گئے میں نے آپ کو سچ بات پتا دیا ہے جاوید باز نہیں آتا ہے کیا ایک میری باز سے میں دوستو اب ایک کمرے میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا ہے ساؤنٹ تو مجھے نہیں آگے لیکن ان کی آئیڈیا سے مجھے پتا چل جائے گا میں ذرا کمرے دیکھتا ہوں اس طرح لائٹ بھی نہیں تھی اس نے لائٹ کا فائدہ اٹھایا ہے لائٹ بھی صبح نہیں تھی اسی لئے یہ کمرے باندھ تھے اس نے بولا کہ ایسے پرائیں کار لیتے اس کو پتا نہیں تلے گا میں کرتا ہوں دوستو ان لوگوں نے پیٹ سے پتا نہیں کیا بنائے کبھی یہاں کبھی وہاں تو رکھتا جاوید تجھے میں میں سے ہی پنشمنٹ دیتا ہوں بس کل تیرے لئے بہت بڑی سزا ہے کل کل میں تجھے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا ابھی بتا میں دوستو اب جاوید کو اور نہیں رکھ سکتا چاہے جتنے بھی بانے کریں اسpersonion سے پتا ہے تنظیت سہا ہے ان لوگوں نےу پڑھا کی دیا بياید مہدیس میں سے ب یاروں کی نامیم جا میکانزی جا ہوں گا ماہ میں نہوں گا، چلے جا Brittainیاں پانچ کے لئے چلے جا میک claws Çta جاوید کو رکھ پر میکانزی پر کلیہ کالیہ والد کریں گا، بص دوستو جاوید کو اور نہیں رکھ سکتا میں نے اس کو نا بس یہ دے دیا بس آپ نے ایک شرط میں اس کو آنے دوں گا اگر اس کو شرط منظور منظور ایک شرط پر آنے دوں گا دوستو آپ نے بتانا ہے اگر یہ ہائی فل ہائی پنشمنٹ آپ لوگ دیں گے اور میں اس کو آگے دوں گا اگر یہ قبول کرے ایکسپٹ کرے جس طرح بھی پنشمنٹ ہوگا تو آپ نے بتانا ہے پھر اس کے بعد میں اس کو زمین آلاؤ کر سکتا ہوں میں اس کو آنے نہیں دوں گا چاہے پورے سال ادھری بیٹا رہے ٹھیک ہے تو میں نے جاوید کو بہت زیادہ موقع دیا بھائی اب میں اس کو ایک شرط پر موقع دوں گا وہ فل سخت پنشمنٹ بھائی ایکسپٹ کرے گا اس کے بعد میں اس کو زمین آلاؤ کروں گا تو بھائی پھر میں اس سے نہیں کر سکتا میں نے مہت کبھل آپ جاو ٹھارڈن کو لے گیا ہوں میں ذرا اس کا پاؤں دیکھو یہ دیکھو ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہوا ہے پہلے تو اس کا پاؤں اتنا سجا ہوا تھا میں ڈر گیا کہ اس کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے تو اس نے انجیکشن بھی لگوا دیا اور گولیا شولیا بھی دے دیا اب یہ بالکل صحیح ہے دیکھو اس تو کم سے کم رات کے نو کے دس بجے میں ابھی دیکھتا ہوں جاوید کہاں پہ ہے چل چلا گیا میرے خیال سے نہیں یہ تو ادریس ہویا پڑا ہے یار یہ بھی کوئی عجیب انسان اس کو میں نے بولا چلا جاؤں میں آپ کو آپ ویلوگ میں نہیں لے کیا ہوں گا یہ ابھی تک ادریس ہویا پڑا ہے اٹھ جا تو ابھی تک کیوں نہیں گیا یار میں نہیں رکھ سکتا آپ کو پنشمنٹ پر کرنی پڑے گی ٹھیک ہے چاہے ایک دو دن بعد بھی لوگ بولے اس کو کیا کرو کیا کرو میں آپ کو ابھی آنے نہیں دوں گا ٹھیک ہے ادری بس سو جاؤں مجھے میں آپ کو آنے ہی نہیں دوں گا ادری سو جاؤ ٹھیک ہے ادری سہی میں پوری رات میں کچھ بھی نہیں دوں گا ٹھیک ہے نہیں بس وہ آپ کے اوپر ہے بس ادری رہو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں جا نہیں نہیں بلکل بھی نہیں کروں گا بھائی معافی نہیں اس بار میں نے اس کو کتنی بار وارننگ دیا لیکن یہ باز نہیں آتا بھائی بس دوستو میں اس کو ابھی آنے نہیں دوں گا میں ذرا دروازہ بن کروں پوری راہ چاہی دری رہے چاہے چلا جائے وہ اس کی اوپر ہے تو آج کبھی لوگ بھی اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیا چلی گئے تو چینل کو لائک شر سبسکرائب کا نماز ملیں گے کل آج کے لیے اللہ حافظ اور آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانے کیا بھائی میں اس کو کیا پنشمنٹ دے دوں